بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمسلین سو سٹوڈنٹس میں آج کی ویڈیو میں جی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نمز سے ریلیٹڈ جو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ ہے ابھی تک کا ٹو تھوزنگ پونٹی تھری اور ٹو تھوزنگ پونٹی فور تو اس کا کوئک ریویو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوں گا اور اس کے اندر آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ جی کون کون سے کالج میں کتنی لسٹیں لگ چکی ہیں کس میں فائنل لسٹ لگ چکی ہے کتنا کلوزی میرٹ کس کالج کر رہا ہے اور اس طرح سے جو بی ڈی ایس کی پروویشنل لسٹ لگائی ہے نمز نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا بھی میں آپ کو کٹ آف ایگریگیٹ بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس پرسنٹیج پر کتنے پرسنٹ چانسز ہیں آپ لوگ کے ایڈمیشن کے اس لئے تیل ایڈ میرے ساتھ اٹیچ رہے گا اور اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ اپنے پرویشنل لسٹ لگائی ہے جوہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سکرین شوٹ لیند کر تو مجھے اس ورڈ سیپ نمبر پر اپنے ڈیٹا کے ساتھ یعنی کہ اپنے نام اپنے شہر اور اپنے کالیج کے نام اور اس کے علاوہ اپنے جو ہے وہ کلاس کے نام کے ساتھ مجھے شیئر کر دینا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنے فری آف کاس ورڈ سیپ گروپ میں جوائن کر لوں جہاں پر آپ کو کافی زیادہ ہیلپنگ میٹیریل مل سکتا ہے فیس بک پر بھی آپ مجھے لائک اور فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے تو میں چلتا ہوں نہیں اس دسکشن کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ نمز میڈیکل کالیج کا جو کلوزنگ میرٹ ابھی تک رہا ہے سو اس سال یعنی کہ 2023 اور 2024 کے اندر تو وہ رہا ہے 86.0295 جو ابھی تک جتنی بھی لسٹیں لگ چکی ہیں یہ لاسٹ پہ جو آپ لوگوں کو یوں کہہ لے کہ جو اوپن میرٹ کے حوالے سے جو لسٹیں لگی ہیں جو تو کوئٹا کا جو کالیج ہے اس میں یہ میرٹ رہا ہے 86.0295 that is the last میرٹ ابھی تک کا کلوزنگ میرٹ فور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی پروویشنل لسٹ لگی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا کہ اس میں کتنا میرٹ کیا رہا ہے تو ہم چلتے ہیں درہ کالیج وائز ڈیٹیل کی طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آرمی میڈیکل کالیج ہے اس کی فائنل لسٹ لگ چکی ہے ان ادر ورڈز اب اس کے بعد کوئی اور لسٹ اس کی نہیں لگے گی تو اس کا جو کلوزنگ میرٹ اس سال رہا ہے وہ ہے 95.2035 سو یہ ہری ایگریگیٹ کلوزنگ ایگریگیٹ کلوزنگ میرٹ سو آرمی میڈیکل کالیج ای ایم سی 95.2035 نمبر 2 پر ہم چلتے ہیں سی ایم ایچ بہاولپور انسٹیٹوٹ آف میڈیکل جو ہری ہمارے پاس اس میں کالیج میں جو فرس لسٹ لگی ہے اس کا میرٹ ہے 92.97 نمبر 9 کافی ہائی میرٹ ہے کیونکہ اس کی فیس ایس کمپیر ٹو ادر سی ایم ایچ کالیجز ذرا کم ہوتی ہے تو اس لیے بارے سے یہاں پر سوڈنٹس پریفر کرتے ہیں اور اس میں جو میرٹ ہے وہ سی ایم ایچ کالیجز میں سب سے زیادہ میرٹ ہے 92.9799 یہ فرس لسٹ کے اندر آپ لوگوں کو کلوزنگ میرٹ میں ابھی بتا رہا ہوں نمبر 3 پر ہے جی سی ایم ایچ ملتان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اس کی فورت لسٹ لگ چکی ہے اور فورت لسٹ میں جو اس کا کلوزنگ میرٹ ابھی تک رہا ہے وہ ہے 92.2742 سو 92.2742 ان دی فورت لسٹ آف دہ سی ایم ایچ ملتان نمبر 4 سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالیج کی دی گیاروی لسٹ لگ چکی ہے کافی کہ ان کی فیس بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے بھی اور تو اس کا جی گیارہ لسٹ کے بعد جو کلوزنگ میرٹ ابھی تک ہے وہ ہے 91.9942 سو 91.9942 that is a سی ایم ایچ لاہور میڈیکل کالیج اور اس کے بعد جی سی ایم ایچ خاریاں میڈیکل کالیج جس کی فورتین لسٹ لگ چکی ہے اور اس کا میرٹ ہے جی 90.9415 یعنی کہ 14 لسٹ میں جو کلوزنگ میرٹ ہے سی ایم ایچ خاریاں کا وہ ہے 90.9415 نمبر 6 جو ہمارے پاس نے پہلے ایٹ آگیا نمبر 6 پر ہے فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد اس کی بارہ لسٹیں لگ چکی ہیں تو بارویں لسٹ میں جو کلوزنگ میرٹ ہے اس کا فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد کا وہ ہے 90.6634 so that is the closing merit of فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد نمبر 7 پر ہے وہ میڈیکل کالیج واک اینڈ تو واک اینڈ کی پانچ لسٹیں لگ چکی ہیں اور پانچمی لسٹ میں جو closing merit ہے بھی وہ ہے 90.6347 90.6347 نمبر 8 پر ہے ہمارے پاس فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد تو فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد کی فائنل لسٹ لگ چکی ہے یعنی کہ سارے ایڈمیشن اس کے مکمل ہو گئے ہیں تو آخری جو closing merit رہا ہے فاؤنڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد کا وہ ہے 90.4993 نیکس جلتی ہیں نمبر 9 پر ہمارے پاس ہے ہائی ٹیک انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیکسلا تو اس کی پانچ لسٹیں لگ چکی ہیں پانچمی لسٹ میں اس کا closing merit ہے 89.8814 89.8814 نمبر 10 سو ہمارے پاس اگن 11 پہلے آگے نمبر 10 پر ہے ہی کراچی انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی کہ کیمز سو کیمز کی پانچ لسٹیں لگ چکی ہیں اور پانچمی لسٹ میں اس کا closing merit ہے 88.8737 88.8737 11 پر ہے ہی بحریہ یونیورسٹی میڈیکل کالیج کراچی سو بی یو ایم سی تو اس کا جو فائنل لسٹ میں closing merit رہا ہے وہ ہے 87.4729 87.4729 نمبر 12 پر ہے جی فضائیہ روتپاو میڈیکل کالیج کراچی اس کی چھے لسٹیں لگ چکی ہیں سکس لسٹ میں اس کا closing merit ہے 86.8987 86.8987 13 اور آخری کالیج ہمارے پاس ہے کوئٹا انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اس کی second list لگی ہے دو لسٹیں لگی ہیں اور second list کے اندر closing merit ہے 86.0295 جو شروع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک کا جو closing merit ہے نمز کے میڈیکل کالیجز کا وہ ہے 86.0295 that is کوئٹا انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اب ذرا میں آپ کو لیا چلتا ہوں جو بی ڈی ایس کی جو انہوں نے پروویشنل لسٹ لگائی ہے اور اس کے علاوہ جو فرسٹ لسٹ لگی ہے اس کے اکارڈنگ جو cut off aggregate ہے یعنی کہاں تک chances ہیں کسی کے admission کے تو اس میں تھوڑا سو میں آپ کو بتا دوں جو total seats یعنی MBBS کی وہ 1545 seats تھیں اور اس میں 1500 تک admission ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ جو ابھی آپ لوگوں کو انہوں نے لسٹ لگائی ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی candidates پاس ہوئے تھے یعنی کہ 13,407 سو 13,407 سٹوڈنٹس کی انہوں نے ساری لسٹ لگا دی ہے اور اس کے اندر اگر آپ cut off aggregates کی بات کریں گے تو یہ 2000 یا 2050 تک کہہ لے جو رینک میں آ رہے ہیں students تو وہ secure ہے ان کا admission ہو جائے گا تو اس لیے جی ان کا جو merit رہا ہے in other words یوں کہہ لیں BDS کا closing merit جو expected merit ہے وہ ہے 90.2167 that is the first list of the BDS تو اس کے اندر جو 2000 رینک میں students ہیں 2000 سے تھوڑا سا اوپر کہہ لے تو وہ secure ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ ابھی second third list کے chances میں شاید وہ ان کا بھی number آ جائے تو ابھی تک جو ہے جی وہ 90.2167 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو admission ہے وہ BDS کے اندر جت کا بھی ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو سارے detail بتا دی باقی اس کی پوری list انہوں نے اپنی website پر upload کر دی ہے BDS کی یعنی 13407 students کی list انہوں نے لگا دی ہے اور اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ جو rank 2000 تک ہے وہ secure ہیں تو یہ کچھ information جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی مزید updates آئیں گی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے چینل کو subscribe کر لیں اور press کر لیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ لوگ کو بروقت complete information اور جو updated informations ہیں وہ ملتی رہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی وناصر ہو thanks for watching best of luck اللہ حافظ